مسلمان کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے یہ جو سی اے ہے ان ار سی ہے ان ار پی ہے ان پی آر ہے یہ واپس ہوگا کے نہیں ہوگا میں آپ کی تسلی کرنے کے لیے نمونہ سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں خلاصہ اس کو سن لیجئے گا بہت عدب سے سنیے گا دھیان سے سنیے گا مسلمان کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے شک ہو رہا ہے واپس ہوگا کے نہیں ہوگا میں آپ کے شک کو دل سے نکالنے کے لیے اور آپ کے دل میں اتمنان اور سکون بھرنے کے لیے نمونہ دے رہا ہوں آپ پیچھے لوٹی 1937 میں ایک بل آیا انگریز لے کر کے آیا انگریز کون تھا جس نے دس ہزار سے زیادہ مدرسے پر بلڈوزر چلائے انگریز کون تھا جس نے باون ہزار علماء کو فاسی دی انگریز کون تھا جس نے باون ہزار علماء کو فاسی دی انگریز کون تھا جس نے تین لاکھ سے زیادہ قرآن کے نسکے جلائے اتنا بڑا ظالم بل لے کر کے آیا 1937 میں مسلمان کھڑا ہوا ملک کھڑا ہوا بل واپس ہو گیا مشکل کوئی آن پڑے تو گھبرانے سے کیا ہوگا جینے کی ترکیب نکالو مر جانے سے کیا ہوگا سب مل کر آواز لگاؤ سب مل کر آواز لگاؤ تو کچھ چانگ پہ روب پڑے میں تنہا جگنوں ہو میرے چلانے سے کیا ہوگا میں تنہا جگنوں ہو میرے چلانے سے کیا ہوگا مسلمان کتے کی طرح نہیں ہے نمونہ دے رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا کتے کے اندر برائی بھی ہے کتے کے اندر خرابی بھی ہے ہمارے مہمان بیٹھے ہیں ان کا ٹکٹ ہے ان کو دور جانا ہے مجھے میری تقریر بہت مختصر ہو رہی ہے لیکن مختصر ضرور ہے لیکن آپ اگر تقیہ پر سر رکھیں گے جائزہ لیں گے تو انشاءاللہ یہ تقریر آپ کی دل کی دنیا بدلنے کے لئے کافی ہے مختصر ضرور ہے لیکن دل کی دنیا بدلنے کے لئے انشاءاللہ کافی ہو جائے گی میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنے مہمان کے لئے آپ کو فارق کر رہا ہوں بہت دھیان دیجئے گا کتے کی طرح مسلمان نہیں ہے کووے 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 کے اندر اچھائی ہوتی ہے برائی ہوتی ہے کتے کے اندر اچھائی ہوتی ہے برائی ہوتی ہے کتے کے اندر اچھائی ہے ہمارے اندر نہیں ہے فیصلہ کیجئے کہ کتہ اچھا ہے یا ہم اچھے ہیں اگر کتے کے اندر عائب ہے وہی عائب ہمارے اندر ہے فیصلہ کیجئے کہ کتے اور ہم میں کیا فرق ہے نمونہ دینے کے لئے جا رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا کتے کی برائی کیا ہے کتے کی اچھائی کیا ہے کتے کی اچھائی ہے کہ وہ رات بھر جاگتا ہے سوتا کم ہے رات بھر جاگتا ہے سوتا کم ہے مسلمان اگر زیادہ سوئے گا جاگے گا کم تو کھو سکتا ہے پا نہیں سکتا کتے کی اچھائی کو دیکھئے رات بھر جاگتا ہے سوتا کم ہے کرتا ہے بھوکا رہتا ہے بھوکا رہتا ہے فاقہ کرتا ہے اس کی دوسری اچھائی تیسری اچھائی ہے مرتا ہے مال نہیں چھوڑتا مسافر کے طرح جیتا ہے مسافر کی طرح مرتا ہے یہ تیسری اچھائی ہے چوتھی اچھائی کتے کی ہے اس کا کوئی مکان نہیں ہوتا اس کے مکان پر کوئی دوسرا قبضہ کر لے وہ چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے اور اس کی خوبی ہے وہ مالک کو چھوڑتا نہیں ہے مالک کی حفاظت کرتا ہے مالک سوتا ہے وہ جاگتا ہے اور اس کی چوتھی اچھائی ہے کہ مالک اس کو مارتا ہے وہ مار کھاتا ہے بھاگتا نہیں ہے اور جب مالک اسے بلاتا ہے دوبارہ آ جاتا ہے مالک یہاں کھانا کھاتا ہے وہ دور بیٹھا رہتا ہے اس کو ملتا ہے تو کھا لیتا ہے نہیں ملتا صبر کر کے چلا جاتا وہ غیرت ہے وہ صبر وہ ایمان ہے کہاں حسن عمل کے دل میں وہ قرآن ہے کہاں ایک گل مچا ہوا ایک گل مچا ہوا کہ مسلم ہے خستہال پوچھے ذرا کوئی کے پوچھے ذرا کوئی کے مسلمان ہے کہاں دھیان دیجئے گا کتے کی اچھائی آپ کے سامنے آگئی کتے کی برائی آتی ہے اور جلسہ میرے حصے کا ختم ہو رہا ہے کتے کی پہلی برائی ہے کتے کی پہلی برائی مرے ہوئے کتے سے نصیحت نہیں پکڑتا دوسری خرابی ہے دوسری برائی ہے مرے ہوئے کتے کو کھا جاتا زندہ کتہ مرے ہوئے کتے کو کھا جاتا ہے کوا نہیں کھاتا لیکن کتا کھا جاتا ہے تیسری برائی کتے کے اندر ہے اتنا بڑا مرا ہوا ہاتھی ہے اکیلا کھا نہیں سکتا خود بھی نہیں کھاتا اور دوسرے کو کھانے نہیں دیتا کووہ سب کو جمع کرتا ہے سب مل کر کے کھاتا ہے لیکن کتہ اکیلا خود نہیں کھاتا اپنی قوم کو کھانے نہیں دیتا کتے کی چوتی برائی دیکھئے کہ کتہ اس کا پیٹ بھر جاتا ہے اس مردار کو چھوڑ کر کے نہیں جاتا اس کو جوکتا رہتا ہے اس کو جوکتا رہتا ہے چھوڑ کر کے نہیں جاتا کوا چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے لیکن کتہ چھوڑ کر کے نہیں جاتا اس کی برائی اور کتے کی عادت دیکھئے آخری خرابی بتا رہا ہوں آخری برائی بتا رہا ہوں چمڑی الگ کھالیتا ہے دمڑی الگ کھالیتا ہے ہڈ بی تک چبا جاتا ہے کتے سے کیا بدلا لینا گر کتے نے کاتا تم نے گر کتے کو کاتا کیا تھوکا کیا چاٹا تم انسان ہو یارو کچھ اپنی تو کرو تازیم کہگے فادر ابراہیم کہگے فادر ابراہیم آپ دیواندی ہیں بریلوی بننے کی ضرورت نہیں ہے بریلوی ہیں آپ کو دیواندی بننے کی ضرورت نہیں ہے سلفی ہیں ہنفی بننے کی ضرورت نہیں ہے ہنفی ہیں آپ کو سلفی بننے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت کس بات کی ہے ایک لائن میں جواب آ رہا ہے قوم کے ملک کے مذہب کے آپ وفادار ہو جائیے وہ وفادار ہو جائے بس اس کی ضرورت ہے نمونہ دینے کے لئے جا رہا ہوں قاضی موجہد علیہ السلام صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے وہ کہتے تھے کہ مسلمان کا حال کیا ہے سلفی ہنفی سے لڑ رہا ہے ہنفی سلفی سے لڑ رہا ہے بریلوی دیوندی سے لڑ رہا ہے دیوندی بریلوی سے لڑ رہا ہے یہ الگ تباہ ہو رہا ہے وہ تماشائی ہے وہ الگ تباہ ہو رہا ہے یہ تماشائی بنا ہو رہا ہے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی وفادار ہو جائیں آپ بھی وفادار ہو جائیں ملک قوم مذہب کے وہ وفادار ہو جائیں وہ وفادار ہو جائیں یہ ملک خوشحال ہو جائے گا امن میں تبدیل ہو جائے گا اسلام کا اللہ بول بولا فرما دے گا نسال دے رہا ہوں مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا گھوڑے کی طرح ہو گیا کتے کی طرح ہو گیا گھوڑے کی طرح ہو گیا مسلک کے نام پر کیسے جھگڑتا ہے نمونہ دینے کے لئے جا رہا ہوں گھوڑے نے کتے سے کہا کہ میں جب دورتا ہوں ٹاپ مارتا ہوں تو میری ٹاپ کی دھول آسمان کو چلی جاتی ہے تو کتے نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جب میں دورتا ہوں جب میں دورتا ہوں ٹاپ مارتا ہوں تو میرے پیر کی دھول عرشی کو چلی جاتی ہے تو گھوڑے نے کہا کہ چھوٹا مو بڑی بات کرتا ہے مقابلہ ہو جائے مقابلہ ہو جائے مقابلہ ہو جائے گھوڑا نے مقابلہ شروع کیا ہے یہ جمونیا سے مقابلہ ہو رہا ہے جمونیا سے مقابلہ ہو رہا ہے قدم طولہ پاس کر کے جو میرگن پہنچے گا وہ بازی جیت جائے گا جو پیچھے رہ گیا وہ ہار جائے گا تو جمونیا کا گھوڑا دوڑ گیا قدم طولہ پہنچ کر کے دیکھ رہا ہے کہ کتہ آ رہا کے نہیں آ رہا جمونیا کا کتہ جلسہ ہی میں بیٹھا ہوا ہے جانے کا نام نہیں لے رہا ہے وہ پلٹ کر کے آتا ہے کہتا ہے کیوں چھوٹے میاں دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہو جب دوڑنے کی بات آتی ہے تو ہمت ہار کر کے بیٹھ جاتے ہو کہا یار میں تم سے پریشان نہیں ہوں میں تو تمہیں دو منٹ میں پیچھے کر دوں گا دو منٹ میں میں پیچھے کر دوں گا میں تم سے پریشان نہیں ہوں میں اپنی قوم سے پریشان ہوں جیسے میں جمونیا کا کتہ ہوں جمونیا سے دوڑوں گا قدم طولہ کا کتہ مجھے روک لے گا کہ بیٹا بوڈر کر آس کر رہے ہو پاسپوردگا باٹ کے کھاؤ اس دنیا میں باٹ کے بوجھ اٹھاؤ جس رستے میں سب کا سکھ ہو وہ رستہ اپنا ہو اس تعلیم اسے بڑھ کر جگ میں کوئی نہیں تعلیم کہ گئے فادر ابراہیم کہ گئے فادر ابراہیم آپ کے ساتھ خدا کھڑا ہوگا میں آپ سے پانچ وعدہ لینا چاہ رہا ہوں بیان کو مکمل کر رہا ہوں صرف پانچ وعدہ لینا چاہ رہا ہوں آپ پانچ کام پر کھڑے ہو جائیے خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا حکومت کا کام آنے اور جانے کا ہے اسلام قلبی تھا مسلمان قلبی تھا اور قیامت تک اسلام اور مسلمان رہے گا پانچ کام پر کھڑے ہو جائیے انشاءاللہ ہاتھ رہیے پہلا کام توبہ کر لیجئے توبہ اس دنیا کا بھی اس مسئلے کا بھی حل ہے اس مسئلے کا بھی حل ہے توبہ کر لیجئے دوسرا کام گناہ چھوڑ دیجئے آپ گناہ نہیں چھوڑیں گے دشمن آپ کو شکست دے دے گا گناہ چھوڑ دیں گے دشمن کو آپ شکست دے دیں گے تیسرا کام غیر مسلم سے نفرت نہیں کرنی ہے غیر مسلم کو بھائی سمجھنا ہے غیر مسلم کو پڑوسی سمجھنا ہے غیر مسلم کو دوست سمجھنا ہے سکھ میں بھی شریک ہونا ہے مسلم سے نفرت نہیں کرنی ہے محبت کرنی ہے قریب کرنا ہے دور نہیں کرنا ہے چوتھا کام بتا رہا ہوں ایک اور نیک ہو جائیے قوم اور ملک مذہب کے لیے آپ بھی وفادار ہو جائیے سب وفادار ہو جائیں آخری کام بتانے کے لیے جا رہا ہوں کسی پر بھروسہ مت کیجئے اللہ پر بھروسہ کیجئے ہتھیلی میں جان لے کر کے سر میں کفن باندھ کر کے میدان میں آ جائیے قوم کی حفاظت کے لیے ملکی کی حفاظت کے لیے اور مذہب کی حفاظت کے لیے آپ کی حفاظت میں خدا کھڑا ہوگا جب خدا کھڑا ہوگا تو یہ حکومت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی انشاءاللہ آیا پروانا گرا شما پہ اور جل بھی مرا آیا پروانا گرا شما پہ اور جل بھی مرا آیا پروانا گرا شمہ پہ اور جل بھی مرا تم ابھی سوچ رہے ہو کہ محبت کیا ہے تم ابھی سوچ رہے ہو کہ محبت کیا ہے نہ کتابوں سے نہوازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سکھا انہوں نے دین رہ کر شک کے گھر میں پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں ٹھے کک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی بڑی شے کی تاک میں تھے تھے چھوٹی بھی گئی نہ مانی بات وائز کی ٹھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العلہ